ادھر سنسط کے باہر اور بھیتر لگاتار ہنگامہ بھر پا رہا تو وہیں دوسری طرف سڑک پر آپ کو بتا دے کسان آندولن بھی اپنے پورے شباب پر تھا کسانوں میں اس بات کے خوشی ہے کہ یہ کرشی قانون بلکو واپس لے لیا گیا لیکن بار بار وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امیس پی کو لے کر قانون لائش سرکار ان سب کے بیچ پنجاب کسانوں کے بھیتر سنگٹھن میں اس بات کے سکھ مگاہد بھی تیز ہو گئی ہے کہ اب ان تمام لوگوں کی گھروا اندولنکاری کسانوں کی گھرواپسی تیہ ہو اس لیے سرکار نے سنسط میں کرشی قانون کی واپسی والا قدم اٹھا لیا لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کے اس قدم سے اندولن ختم ہونے کا راستہ کھل گیا ہے کیا سرکار کے اس قدم سے سال بھر سے زیادہ سمیہ سے جاری کسانوں کا اندولن ختم ہوگا ان سوالوں کے جواب کسان نتاؤں کے بیانوں سے سمجھے جا سکتے ہیں جو قرشی قانونوں کی واپسی کو پورے اندولن کی پہلی جیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں ہم بغیر سمادان کے یہاں سے جائیں گے نہیں ہم وہی ہیں وہی تھے اور وہی ہم رہیں گے سرکار دھوکے باجی کا جان نہ بھونے جتنا جلدی ہو سکے باتچیت سے اس معاملے کا سمادان نکال لے یعنی قانون ختم کرنے کی مانگ تو پوری ہوئی لیکن کسان سنگٹھن پوچھ رہے ہیں کہ ان کی باقی مانگوں کا کیا ہوگا حالی میں سیونک کسان مورچا نے اپنی چھے مانگوں والی چٹھی پی ایم موڈی کو لکھی جس میں سب سے اہم مانگ ہے کہ مس پی گارنٹی قانون بنی بجلی سنشودھن قانون کی واپسی ہو کسانوں پر درج کیس واپس ہو جن کسانوں کی موت ہوئی انہیں معاوضہ میں مس پی ایک بڑا سوال دیش میں ہے جو اور بل رکھے ہوئے ہیں ان پہ بھی بات کرنا چاہیں گے جو سہید لوگ ہوئے یہاں پہ اس پہ بھی بات کریں گے جو مقدمے درج ہوئے اس پہ بھی جس دن سرکار یہ ہے کہ ہم کو معاملہ نمٹانا ہے اس دن نمٹ جائے گا ابھی پین چھے سرکار میں جو باقی مانگے ہیں ایم ایس پی کی گارنٹی اس کو مال لینا چاہیے اور جو مقدمے درج ہوئے ہیں وہ واپس لے لینے چاہیے جو شہید ہوئے ہیں جن کے پریوار پجڑ گئے ہیں ان کو معاوضہ دے دینا چاہیے ہم نے تین کرسی قانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا نیرنہ لیا ہے پردان منتری موڈی نے 19 نومبر کو ہی کہہ دیا تھا کہ تینوں قرشی قانون واپس کریں گے اب وہ وعدہ بھی پورا ہوا ایسے میں اب گیند کسان سنگتھنوں کے پالے میں یہ اندولن کس طرف سے جا رہا ہے ایک طریقے سے کیا ڈیڈ لوگ کی طرف بڑھ رہا ہے دیکھیں جس طریقے کا ڈیڈ لوگ یہ ہم آپ کو بورڈر پر دکھا رہے ہیں کہ ایک طرف پولیس ہے دوسری طرف کسان نیتا ہے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ راستہ کھل جائے ادھر ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ ابھی اندولن کا اندنی پنجاب کے 32 کسان سنگتھنوں نے بیٹھک کی ہے قانون واپسی کے فیصلے کی تاریف کرتے ہوئے کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ انہیں مانگو کو مانا جائے اگر کچھ سنگتھن یہ گھوچنا کرتے ہیں کہ وہ ختم کر رہے ہیں آندولن تب آپ کا کیا رکھ رہے گا ہمارے سامنے تو کسی نہ کہہ نہیں ہے بھی 32 سنگتھنوں کی میٹنگ چل رہی ہے جو پنجاب سے سنسد سے کانون واپسی پر مہر لگ چکی ہے اب سینکتھ کسان مورچا 4 دسمبر کو بڑی بیٹھک کرنے والا ہے جس میں آندولن کی آگے کی رننیتی تیہ ہوگی ڈلی سے کمار کنال کے ساتھ آچھتک بیورو